بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے جی آپ بالکل خیریہ سے ہوں گے آج ہم ریویو پیش کر رہے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ فائنل کا جو کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہوا اور انگلینڈ یہ میچ جیتا جناب پانچ وکٹوں سے اور آپ بھی افسردہ ہوں گے ہماری طرح لیکن گبرانہ نہیں کیونکہ جیت ہار جو ہوتی ہے یہ بالکل کھیل کا ایک حصہ ہوتی ہے ایک دو ٹی میں جب کھیلتی ہیں کسی ایک نے تو جیتنا ہوتا ہے لیکن پہلا سٹیپ ہمارے خلاف گیا جب انگلینڈ نے ٹاس جیتا اور پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی تو پاکستان نے سکور جو ہے وہ خاطرخان نہ بنا سکے اور ایک سو سیتی سکور کیا جس میں نمائی سکور جو ہے وہ شان مسعود کا تھا وہ بھی ففٹی نہیں بلکہ تیس پلس اس کا سکور تھا اوپننگ سٹینڈ آج پھر ہمارا نہیں چل سکا کہ وہ کہندنے کے اگو پچھو چنگات دین دیار مندہ یہی سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہماری اوپننگ جوڑی جو ہے یہ بالکل نہیں چل سکی اور ہماری ٹیم ٹوٹلی ڈیپینڈ جو کر رہی تھی وہ بھی اسی کے اوپر کے پاکستان کے اوپننگ سٹینڈ ہمیں مل جائے گا تو ہم جو پھر سارے سکور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری صورتحال بن گئی اور پھر فردن فردن جو چار فاسٹ بالر اور دو سپنر ہمارے پاس تھے اس کی بھی سمجھ نہیں آئی کہ نواز کو جب ڈالا ہے اس کو اوور ہی نہیں کرانا تو پھر اس کو کیوں ڈالا اس کی جگہ ایک ریگولر بیٹس مین کھلایا جا سکتا تھا اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی دوسرا یہ کہ دو اوور جب شاہین شاہ فریدی کراتا ہے اور تیسرے اوور میں انفٹ ہو جاتا ہے سمجھ اس کی بھی نہیں آئی تو یہ ساری چیزیں جب چھوٹی چھوٹے کلو جب ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو آخر میں شکست کی صورت بن جاتی ہے اور یہی سارا کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جنون کی حد تک ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان جیتے لیکن ایسا نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں نیکسٹ فیر صحیح لیکن یہ ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے تو آج کل تو پھر وہی بات بن گئی جناب لیکن یہ ہے یہ جناب انہوں نے ٹرافی پکڑی ہوئی ہے ان کے بٹلر حالانکہ بٹلر پلاس ہائلیکس یہ وہی دو جوڑی تھی جو کہ انگلینڈ نے زبردست یہ جوڑی نے پرفارم کیا اور انڈیا کی ٹیم کو جناب دھول چٹا کے رکھ دی اور پھر دس وکٹوں سے یہ میں جیتا تھا لیکن پاکستان نے ان کو انیشل سٹیج پہ ہی بیک ٹو پابیلین کر دیا لیکن پھر بھی آگے کی سمجھ نہیں آئی لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے میں دیجئے اجازت اللہ حافظ اینڈ بے بے